موسیقی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی فیرون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے مگر فیرون نے برور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیقی کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے معجزے کو جادو گری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادو گروں کو بلا لیا مگر وہ جادو گر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت و سحر کے فرق اور معجزہ کی حقیقت کو سمجھ کر جادو گروں نے ایمان قبول کر لیا اس منظر کو دیکھ کر فیرون گسے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر حلق کر ڈالا اس کے بعد بھی حضرت موسیقی مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا جس کی وجہ سے ان پر قہد سالی طوفان ڈڈیو جوو مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فیرون کو بحر کلزم میں ڈوبو کر حلق کر دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا نمبر دو اللہ کی قدرت سورج کی گرمی اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا دراصل یہ آگ کا ایک گولہ ہے جو پوری دنیا کو روشن کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے سورج ایک سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی فیکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے جبکہ ایک ایٹم بم شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کر خلاصہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نماز پڑھنے سے پہلے مسواق کرنا حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کو چھوڑ کر نماز کے لئے نکلتے تو مسواق فرماتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دوران سفر شر سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مقام پر ٹھیرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی ترجمہ اللہ کے مکمل و جامع کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں ایک برے کلمے کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا کر گر جاتا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگے خلاصا جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بس سکتا نمبر آٹھ آخریت کے بارے میں اچھے لوگ کامیاب ہوں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت سور فکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے نمبر نو ٹپ نبوی سے علاج شکندر بیٹ روٹ کے فائد انہما کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کجور کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چکندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے فائدہ چکندر اور جو قوت بخشتے ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو اور زمین میں فساد فیلانے کی خواہش مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین